موسیقی 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 دیکھ ہولڈر کے ہاتھوں میں کھلونا بننا تھا اور انہوں نے اپنے کوئی ڈیل سیٹ کی ہے کشمیر کے اوپر اور گلگت بلسستان اور سی پیک کے اوپر پورا یہ ایک نورا کشتی جو پبلک کو دکھائے جا رہی ہے راجہ صاحب آپ کیونکہ سینئر ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہی ہے کیا فرمائیں گے سلام علیکم کرنی صاحب بہت بہت شکریہ کو آہ نوٹس ہے اور سوال بھی آپ نے بڑا اہم کر دیا ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ مجدہ حالات میں بہت اہم سوال ہے تو میں اس کا جواب ضرور اس پر سے دوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا 2017 کی طرف لے جاتا ہوں 2017 میں جب صدر ٹرمپ نے آہ آہ جے آہ 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 آف افغانستان کے بارے میں کہا کہ وہاں سے فوجیں مجھے نکالنے ہی نکالنی ہیں تو آہ 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 اور وہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کی آہ اور آہ 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 کی گورنمنٹری ایک تنشن چل دیتی آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل سے وہ ایک تناؤ چلا تھا اور کیری لوگر بل کے اوپر جا کر آپ دیکھ رہے اور آپ تو آپ کو خود بھی بہتحور ہوں گے کیونکہ بس انٹر میں رہے ہیں کیری لوگر بل کا اکیوری مقصد یہ تھا کہ وہ اور یہ کہ جہاں کہیں دنیا کے اندر جمہوریت ہیں ناکام ہوئی ہیں جب کمزور ہیں وہاں جمہوریتوں کو طاقت دینے کے لیے جہاں وہ جو بھی امریکہ فنڈنگ کرتا وہ جمہوریتوں کے ہاتھوں میں کرے اور یہ ہوتا جا رہا تھا کہ خاص کر پہلے تو میرے لیس کے والے سے تھا کہ جہاں یہاں بادشاہتیں ہیں یہاں جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں امریکہ کے ساتھ جو تلقات ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی کہ امریکہ ان کے مرد کے بارے میں کیا کر رہا ہے جا کیا سوچ رہا ہے تو ٹھوٹے وہ ساری انداز مدد انداز جہاں وہ بادشاہتوں کے تک ہوتی تھی تو اسی طرح پاکستان نے بھی جہی سورٹیال تھی کہ وہاں پہ بھی جیتنو کے ذریعے سے ہی جا ہے وہ سارے محمدات چلتے تھے تو جب چاری لوگر بل آیا تو اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ جمہوریت چلیے جاں وہ کی گیا اور آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت میں حسین حکانی جہاں پاکستان کے امبسیدر تھے اور یہ بھی آپ خود چی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی امبسیدر ہو تو وہ اس کی تانیاتی جہاں وہ جیتنو کی منظوری کے بغیر نہیں ہے لیکن جب اس کی تانیاتی یہاں ہو گئی مگر جب اس پلاف ہو گئے تو اس میں بھی ایک سکرنڈل پھر آپ کو یاد ہوگا تو وہ بنا تو میں واپس آتا ہوں اس کے گلگیت پاکستان کے حوالے سے اور کتنی کے حوالے سے اس کا ایک کنیکشن میں میں محسوس کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ جوڑنے کی تو جب افغانستان سے خودوں کے انخلاق کا معاملہ آیا اور وہ ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا ایک صبح صبح پیڑ کی جو بہت سخت ہی پاکستان کو کہا گیا کہ آپ کے بیگ یاد میں جی ہے وہ ہے تو اس سے پاکستان میں پریشانی ہوئی اور پھر باجوہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی یہاں پندگان نے بہت الڈمی شکل ہوئی اور میں��면 احسوس کرتا ہوں اس وقت میں دھونوں ملکوں کے فوجی اوپیس لٹی شکری دیا سقریف اور باجوہ کی بات کو باجوہ کی جس کا جاتا ڈاکٹرائن کو تو ڈاکٹرائن ایک پلین ہوئی اس میں یہ تھا مین آئیمر کہ آ افغانستان میں فوج انخلاق اور وہاں کے معاملات میں یہاں کی مردی تھی ہندوستان کو بھی جو پارٹنر بنایا جائے ہندوستان تالہ سے وہاں پہ کام کر رہا تھا مثلا وہاں پہ جو بھی دیولپمنٹ کے کام سے اس سے پاس تھے مگر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ نکتہ اٹھایا کہ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ پارٹنشپ ہماری نہیں بن سکتی اس لیے کہ ہندوستان وہاں پہ اپریٹ کر رہا ہے مارے خلاف بلوچتان میں مارے خلاف کام کر رہا ہے وہ کشمیر کے اندر مارے خلاف بات نہیں کر رہا ہے وہ تریجید ہیں تو اس پہ جو میری تھوڑی بہت جو معلومات ہیں کہ باجوہ کی بات کو سندیا گیا سنیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو انگیج کریں گے ہندوستان کو اور اس معاملے میں وہ لائیں گے چنانچہ آپ نے دیکھو اگر میں لنبی چھوڑی تقریب میں جائے بغار چنانچہ آپ نے دیکھو اور دو تین باتیں اور تھی جو تالبان کے ساتھ بات کرانے کے لیے پاکستان نے کچھ اپنے مشکلات رکھی خلائق بھی رکھی اس میں اس کی اکانومی کا مسئلہ تھا کشمیر کا مسئلہ تھا انڈیا کے تروریزم کا مسئلہ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں تو اس میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے پاکستان کی مشکلات ہان ہونا چاہی ہوئی آپ کو یاد ہوگا اور ٹرمپ نے میں نے سنا یہاں تا کہا کہ ٹرمپ نے یہاں تا کہا کہ میں اپنی جیت کو تو نہیں دوں گا لیکن ٹیسے میں دلواؤں گا یہاں سے سٹارٹ ہوا ایک کانفرنس جوا وہ بیلڈ اپ ہونا چاہی ہوئا امریکہ کے پینٹاگون کا اور جیت کو کے درمین میں اور اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اپنے درمین جو دھیا تھا ٹی 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 کو ٹی 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 کو انہوں نے کیا دیشت گھر کرا دیا ان کے بندے مارے اسی طرح بلوچستان نے ایک ایک اورگنیزیشن تھی پاکستان کے وقتانے پر کیا ہندوستان کو کافی اس میں دبایا بہتن اسی اس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمین میں اس پناہو آیا اور وہ نہ جانے کیا وہ کیونکہ وہاں پہ سٹے کے اندر کچھ کوٹیں ایسی تھیں کہ جو نہیں کہا چاہتی تھیں کہ یہ معاملات بخوا بھی چھنے وہ انڈین انڈیزیشن کے اندر بھی تھیں پاکستان کے انڈیزیشن کے اندر بھی تھیں اور اس نے ایک واقعہ ہوا جو وہ وہاں پہ کشمیر میں اس کی بہت سے تنچن ہو گئی اور پھر وہ جاتے ائر سٹائک ہوئی اور وہ معاملہ انڈیزیشن کے ساتھ ترک گئے اب آئیں یہاں کے جو آج جس نڈیزے پہ پہنچے ہیں وہ جہاں کہ اسی کڑیاں بلکل آپ نے سوال درست کیا اسی کڑیاں تہیمیتے ہیں جاتے اس طرح سے بلٹی ہیں کہ اس کے لیے کہ وہ پاکستان جا وہ تاونتا پچھنا گیا اب آبی بار کی مسئلہ گھرگتا ماملہ آج کیلئے گرنوکوامی تو جو کا مرکز نہیں بنایا تو سارہ سو سترہ آپ کو میں واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب روس روس دارے روس دور تھا تو دور میں بھی یہ کیج میسیس ہو رہی ڈھی برطانیہ کے پاس تھی امریکہ کے پاس کہ 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 کمیرکٹ اس سداکے سے اندر نہ آ رہا تو اس وقت میں مہاراجہ پتاب سنگھ سے یہ لاتاروں نے لیڈ کر دیا رجی صاحب سوری تو انٹرپیو میں واپس آؤں گا آپ کی طرف کیونکہ آپ آج کل کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تاریخ تو بہت ریپیٹیشن ہو چکے ٹاک شوز میں میں حضرت کے ساتھ پرشید رضاوی صاحب آباسی آج کی جو جیو پولٹیکل آپ کو ویوز اور ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے اس پر فرمائیے گا آپ کی ٹیک کیا ہے جی شاہ بھائی آپ کو راجہ صاحب کو اور آپ کے ٹی وی ناظرین کو میرا بہت بہت سلام جی بلکل یہ جو آپ کا سوال ہے اس سوال کا بلکل یہی جواب ہے کہ یہ جو موجودہ صورتی آلشال رہی ہے بلکل ایک کا اس کے پیچھے بین الاقوامی پلاننگ موجود ہے اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جو چیزیں سیٹل ہوتی ہیں اور نیو ورلڈ آرڈر کے اگر میں بات کروں تو اس کے تحت جو کچھ سیٹل ہے اس نے ہونا ہے بھائی اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے امریکہ ایک بڑا ملک ہے امریکہ کی ادایات لوگوں کو ماننی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ جگرافیائی تبدیلیاں دنیا میں ہونی ہیں یہ بلکل ایک تحت شدہ مقصوبہ بندی ہے اور اس کی اوپر جو کام پہ لگائے گئے لوگوں کو اس میں آپ نے دیکھا کہ امران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو ہے سیاسی تجربہ دکھانے کی کوشش کی مگر ان کو پش بیک کر دیا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ گلگت کے حوالے سے یہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی پہ اختیار کس کا ہے وہ سب کو پتا ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو لبیک کہنا پڑتا ہے پالیسی بنانے والوں کو جب پنڈی اپارہ پالیسی بنائے گا تو پاکستان کے اندر کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے اور پھر پاکستان کی تاریخ سے باری پڑی ہے جہاں تک رہ گیا بین الاقوامی عمل دخل بین الاقوامی عمل دخل آپ یہ دیکھ لیں جب امران خان صاحب کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں کیا کیا تے ہوا تھا وہ جو کچھ تے ہوا تھا وہ ملاقات کوئی آپ کو پدھا اس ملاقات میں باجہ صاحب ہی تشریف لائے تھے اور جو جو چیزیں جس جس طریقے سے تے ہونی تھی وہ تے ہو گئی اور اب ان کے اوپر عمل ہو راجی اس کو تو کوئی نہیں چینج کر سکے گا میرا سوال آپ دونوں سے ہیں پھر راجہ صاحب کی طرف ہی آ رہا ہوں پھر دوسرے سوال کو مختلف انگل کے ساتھ راجہ صاحب اور خرشید زمان بازی صاحب تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ واشنٹن کے حوالے سے کچھ پاکستانی امریکنز کے ساتھ پنڈی والوں کا کوئی انٹریکشن ہوا تھا کہ یہاں پر لوبی کیسے کی جائیں واشنٹن میں یو ایس پاکستان کے ریلیشنشپ کے حوالے سے یہ دو سال پہلے کی بات ہے تو ہمیں بتائیں یہ چلا وہاں سے پنڈی والوں سے کہ ہم تو اب چائنہ کی طرف جا رہے ہیں تو امریکہ اور واشنٹن کی اہمیت اب ہمارے لیے بلکل کچھ نہیں رہ گئی ہے آپ اپنا کام کریں وہاں پر پیسے بھیجواتے رہیں we are interested in چائنہ راجہ صاحب کیا کہیں آپ دیکھیں یہ جو شیفٹنگ کا مسئلہ ہے بلکل اس نے ایک خیال وہاں پہ اسلام آباد میں ایک بڑی متحقم لابی ہے آرمی کے ہمیں جو شروع سے ہی جب وارتہ کا معاملہ چلاتا تو جو شروع سے ہی امریکن پاریشن سے خاکی تھے لیکن ایک لابی وہاں ایسی موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بغیار ہمارا وہ نہیں ہے اب جو چین کا بیچ میں آج آنا آج اٹین کا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس کی سیاسی بہران پاکستان کے اندر آیا ہے اس کا یقیناً اثرات جائے وہ باہر سے بھی اس کے مومی یہ نہیں ہے میں کہہ تلوں کہ اس کے کوئی کنیکشن باہر میں جتلاں آج کہا جا رہا ہے لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی شیاسی بہران آیا بنچہ تو اندر سے یہ لیکن اس کی اکثرنل دائمینشن جرور ہوتی ہے اب آگے بات پہ کہ تین کا معاملہ دیکھیں میں اپنی جگہ پہ میں نحسوس کر رہا ہوں کہ تین ابھی امریکہ کی جگہ نہیں بیٹھتے گا یہ ذرا ذہن میں رہنا ہے اس کو ٹائم لگنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی پوزیشن کیا ہے کہ وہ اس کا بہت سارا انحسار جائے وہ میڈل ایس کی ریاکٹیو گے ہیں اور وہاں سے اتنا انفرونس ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مثلا جب ابھی سعودی عرب کے ساتھ پناہ پیدا ہوا تو اسلام آباد سے ایک مولین صاحب کو ہی بیجا گیا اور وہی مولین صاحب واپس آکے امران حکومت کے مستیر بھی بنے ہیں تو یہ چیزیں آپ دین میں رہنا ہے کہ پاکستان اجیسٹ کرنے کی کوشش کتا ہے لیکن وہاں اجیسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان کے ایک طرف ایران ہے افوانستان کا ایسٹو ہے ایسٹو ہے کہ امریکہ جڑا ہوا ہے میڈلی اس کا مسئلہ ہے تو امریکہ جڑا ہوا ہے تو اور چین کا جو ہے مجھے ہے کہ ایک اکنومکل اس کو سپورٹ ہے بہت شکریہ راہیہ صاحب کیوں کہ آپ نے ٹرم یوز کری میں نام نہیں لے رہا کہ ایک مولوی گیا اس کے لیے جہاز آیا تھا شہزادے کا وہ اپنے ساتھ آٹھ دس اور مولویوں کو لے کے گیا سعودی عرب واپس آیا پرسوں جو ہے وہ اسپیشل ایڈوائزر بنا دیا گیا وزیراعظم کا بنا دیا گیا امران خان نے نہیں لیا جیسے اور مشیر لگائے گئے ان کو لگا دیا ابباسی صاحب آپ سے یہ سوال ہے اس تناظر میں کہ چائنا کی تو میں نے ذکر کیا لیکن یہ جو بڑے سالوں سے ہم لوگ سن رہے تھے نا ملیٹری ملہ الائنز اب نظر آنے لگی ہے شہادتیں نشانیاں ابباسی صاحب کیا کہیں گے بلکل دیکھیں تھی یہ یہ بڑے عرصے سے یہ کام وشکی جا رہی تھی اور دیکھ لیں انہوں نے جو جو ضرورت تھی ان کو لائن اپ کر لیا ہے اور یہ یہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کیونکہ جب سیویلین گورنمنٹ ناکام ترین گورنمنٹ رہی ہے ہر دور کی پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی تاریخ گواہ ہے ہم کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتے کسی کی تضبیل بھی نہیں کر رہے ہم وہ عقائق تاریخ ہی آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا چلا رہا ہے مگر جب سے عالمی تناظر میں کام لینے کے لیے سختی کی گئی ہے ریاست پاکستان پہ تو اس عالمی سختی کے لیے انہوں نے سیویلین کو نہیں پوچھا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملازم ہیں بچارے اور آپ کو پتہ ملازم نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو آقا کہتا ہے اور ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے آہ آہ ابتدا میں امران خان صاحب نے ان کی ڈیلیوری صاحب کے سامنے آئے کہ ملک کو چلا کون رہا ہے امری طور پہ اور ٹھیک ہے جو جو جس کو کام دیا گیا ہے وہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے چائنہ کے ساتھ انہوں نے دیکھیں یہ امریکہ کو آنکھیں دکانی آہ قطعی ناممکن ہیں امریکہ ایک بہت بڑی تاریخ رکھنے والا عالمی ملک ہے یہ یہ وہ ملک ہے کہ جس کو لوگ نہیں بھی پسند کرتے مگر مجبوری سے اس کی جولی میں ان کو آکے گرنا پڑتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تاریخ میں ایسا کئی کئی ہزار دفعہ ہو چکا ہے تو کی تھی کوشش پاکستان نے چائنہ کی دوستی کا تو سی پیک آدھے راہ میرے گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انہی کے ایسسٹنٹ سیکٹری نے وہاں جا کے سی پیک کے حوالے سے کیا حکم نامہ دیکھ کے آیا تھا جس امریکہ کو انہوں نے سائٹ پہ کر کے چائنہ کے توورڈز بڑھنے کی کوشش کی یہ چائنہ کی دوستی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چائنہ کی دوستی میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ اچھی نہیں رہے گی یہ بات آپ یاد رکھ لیں اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ دیکھیں جی چائنیوں کی تاریخ ہمارے سامنے آئے چائنہ کی عالمی ایسیت ہمارے سامنے آئے چائنہ کے اندر جو انسانی حقوق کی ایسیت ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنہ کی دوستی کو جو پروان چڑھایا جا رہا ہے بڑے عرصے سے ہمارے سیاستدان پتہ نہیں عمالیہ سے ملاتے ہیں اس کو پھر کوکاف پہ لے جاتے ہیں پھر وہاں سے نیچے لاتے ہیں تو یہ سلسلہ ریاست پاکستان کی عالمی ایسیت کے حوالے سے میں اس دوستی کو کوئی بڑی کامیاب دوستی نہیں دیکھتا ابھی ریجن کے اندر پیسہ آیا اور اس پیسے کو آپ نے دیکھا کہ آگے آن گراؤنڈ کس نے لگایا اس کا اس سی پیک کے ان چارج کون تھا پالیسی کس نے ملائی چائنہ سے جا کے یہ سب کس نے کیا یہ ساری کاروائی ابھی بھائی جب آپ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ کے بغیر واقعی چلنا دنیا میں مشکل ہے تو اس لیے یہ کہنا یہ جو کچھ حکم نامہ جاری ہوگا ہوا ہے عالمی پالیسی کے تحت اس پر عمل ہو کے رہے گا جی اسلامی ممالک کی حیثیت آپ کے سامنے آئے کون سا اسلامی ملک اٹھا ہے یہ اٹھ سکے گا کون سی اوائیسی کدھر گئی آپ کی اوائیسی یا باقی یہ جو کچھ ہوگا وہ اس پلیننگ کے تحت ہوگا جس کا پہلے ستہ شدہ ہے اور اسی بھی انہیں اب کشمیر کا دیکھیں جب انڈیا نے کیا تو انڈیا نے بعد میں کیا سچ پوچھیں تو کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان نے کیا تھا رائے صاحب گواہیں چیز کے 1949 میں کیا ہوا تھا تو اس لیے جب ہم نے چیزوں کو تحضیہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو ہمیں بڑے ڈیپر کانٹیکس میں جا کے دیکھنا چاہیے اس کے بعد میں انڈیا نے کیا اور اب پاکستان بھی وہی کچھ کر رہا ہے یہ نقشے مقشے اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے انہوں نے نقشہ دیا اور اب وہ گلگت کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور پھر ازاد کشمیر میں بھی چند ایسے آہ ظالم قانونی مائرین ہیں جو پاکستان کو مشروع بھی دے رہے ہیں کہ جی ٹو ففٹی سیون کو تبدیل کر رو یہ کر رو یہ سب جو ہے یہ فراد ہے یہ لابنگ جو ہے یہ کئی اور سے آپریٹ ہوتی ہے اس کا اس کی لگام کسی اور کے پاس ہے تو یہ یہ اگر کہا جائے کہ اس طوفان کو پاکستانی ریاست یا کوئی آہ ملڈیس کا ملک روک لے گا بھائی نہیں رکے گی یہ اس نے ہونا ہے اور یہ ہو کے رہے گی تو اس اس لیے کشمیری جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو شروع دن سے ہمارے پاکستان نے جتنا مزاق ہمارے ساتھ کیا جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا آج بھی میں یقین کریں اگر آپ مجھے مجھے اجازت ہیں تو میں میں نے دو تین کلیپ ایسے آپ کے پروگرام کے لیے رکھے تھے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں خود وزیر خارجہ کے رہے سر کے لفظ کہے کہ اوپر پابندی تھی اب یہ پابندی کا اس نے انکشاب اس وقت کیا کہ جب نواز شریف نے ان کے خلاف بات کی لنڈن سے بیٹھ کر ابے بھائی یہ اور وہ مولانا فضل و رحمان جو دس سال کشمیر کمیٹی کا چیر میں رہا سر آج کل وہ بھی چی کے مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ مودی اور عمران خان ایک کے نگری کے آدمی ہیں ابھی یہ سب کچھ بتائیں گے اللہ کرے گا اس لیے کہ ان کے اوپر جب طوفان گرتا ہے تو فرص طوفان سے باہر آنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اگر آپ اگر آپ نے پروگرام میں آگے چل کے مولانا کا موقف لوگوں کو دکھانا ہوگا وہ اس کا چیرہ بھی میں دکھا سکتا ہوں شاہ محمود کریشی نے جو بیان دیا وہ بھی دکھاؤں گا اور پھر ایک بات کل کے میں 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 آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں راجہ صاحب جو میں نے شروع میں کہا ملیٹری ملہ الائنس اور اس کو ایڈ کیا اباسی صاحب نے کہ بارہ سال تک ایک آدمی رہے ایک مولانا جو کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن رہا یہ بھی سوال اُبڑتا ہے کہ اس نے کشمیر کاؤس کی لیے انٹرنیشنل فورمز میں کیا کیا آج وہی مولوی جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے کچھ جو کھلاڑی جرنیل ہیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تو ہم اپنے جو دیکھنے والے وہ ہمیں کہتے جی آپ فوج پہ کرتے ہیں فوج دشمن نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے خیال میں ہم تیروں میں سے کوئی بھی فوج کے فوجیوں کے خلاف نہیں ہے ہم کچھ کھلاڑی جرنیل اب کھلاڑی جرنیل میں بہت سے نا مختصر بتا دیتا ہوں لیس دن سکٹی سیکنڈ کے ایوب خان ہو گئے یایا خان ہو گئے زیولک ہو گئے مشرف ہو گئے کیانی ہو گئے باجوا ہو گئے یہ چند اور آج کل جو پاپا جان کے حوالے سے جو مشہور ہیں تو کہنے کا مطلب بھی ہے راجہ صاحب یہ ملٹری ملہ الائنس کبھی ایک کھیل کھیلتا ہے کبھی دوسرا اس میں پاکستان کی قوم سفر کر رہی ہے ریاست سفر کر رہی ہے کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں اب گلگت بلسستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں تو ہمارا اس کے کدھر ہے یہاں پر راجہ صاحب دیکھیں یہ جو ملہ ملٹری الائنس کی بات آپ نے کی یہ بلکل آپ نے درست اس کا تجہ کیا آج بھی جو مثلا مسال کے طور پر مفتی فضل رہمان صاحب کشمیر کومیٹی کے اگر تیر میں تھے تو وہ بھی ایک آدھارے کے ریکمنڈیشن پہ تھے جو کشمیر کے معاملات کو دیکھتا ہے جس کی طرف آباسی صاحب نے ذکر بھی کیا تو اور دوسری بات بہت بلکل آپ نے درست کہ ہی کہ آدھارے اور آدھارے کے اندر گروپ گروپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہو گئے جا ہم ہو گئے جا کوئی بھی حاصل آدھارہ پوری فوج کے خلاف کو بات کر رہا ہوتا ہے مولانا مولانا جو ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا تاہر ایشتری صاحب کا ان کو بھی بنیادی طور پر لانے کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے مولانا جن کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی ان کو کاٹنے کے لیے جائے اس قسم کی ایک کوئیشن ہو رہی ہے اب آئے اس سارے مان دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو پورٹیکل پرائیسز ہیں اس کا اثر کشمیر کے اوپر پڑتا ہے منفی بھی اور بہت منفی پڑتا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کی پلیٹیشن ہوئی ہے ہر دور میں ہر دور میں جب بھی پاکستان اور ابھی بھی مجھے ایک خطرہ محسس ہو رہا ہے میں محسس کروں کہ آج جب پاکستان کے اندر پلیٹیکل کرائیسز اتنا بڑا ہوا اور اس کے ساتھ یہاں دیکھنے اس حراجوں پر بھی تناؤ آیا ہوا ہے ہمارے آزار کشمیر کے اندر روز جو بمباری اور یہ مختلف بارڈر کے اوپر بہت تناؤ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سارے چیز کو جو ہے وہ ایک نیا نیا ایک قسم کا مسئلہ خدا ہو جائے اور پھر قوم جائے وہ کون کو خطا کیا جائے کہ ہمارے لئے جائے وہ سکوریڈی کا ایسیو تعدہ ہو گیا تو لہٰذا سب بھول بالکے تو وہ ایک طرف ہو جائیں یہ بھی ایک ایسا ٹکتہ ہے اب آتے ہیں کشمیر کے اوپر کہیں کشمیر میں تو ہم کشمیری ہیں ٹلٹر سال سے ہم پر جنگ مسلت ہے ہم نے کہ ہم پر جنگ مسلت ہے ٹلٹر سال سے اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کشمیر کے اندر کوئی جنازہ نہ اٹھتا ہوں یہ ایک پوزیشن ہمارے اوپر کہ ہم پر جنگ میں دوبارہ ہوں کہ جنگ ہم پر مسلت ہے اب اس کے اوپر سے ہمیں جو ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے امن ہم چاہتے ہیں امن ہو کشمیری چاہتے ہیں امن ہو انشاف آئے ہمیں آزادی ملے اور جس نے جانی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کو بات کر رہی ہے اور اس کی طرف جہاں وہ کوئی نہیں آ پا رہا وہ آپس میں جہاں وہ جوٹی کریں جشمنی کریں جنگ کریں ہم کٹے جاتے ہیں تو میں یہ نفس کر رہا ہوں کہ پاکستان ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیمنٹیری ایشو ہمیں ہیمن سفرنگ ایک نامک سفرنگ ہے پولیٹیکل مسئلہ ہے ایشو ہے آج کا نہیں ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے کلچرل ڈیویزن ہے لیکن یہ ملہ کا ایلیمنٹ جب پولیٹی کیا گیا تھا اور اب کیا جا رہا ہے اس کو تو مذہب کی طرف لے کے جا رہے مذہبی ڈیوائیڈ کی طرف تو اس میں کشمیریوں کا یا گلگت بلتستان کے لوگوں کا تو مجھے کوئی سٹیک نظر ہی نہیں آ رہا they are not the player they are not the stakeholder کیا کہیں گے خرشید صاحبہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو شروع دن سے ان کا عمل دخل نہیں رہا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ایٹی نائن سے نائنڈی کی دائی میں جب کشمیر کی مومنٹ زوروں پہ تھی تو اس وقت بھی مولیت کا ہی اثر تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے انڈیا کی گولیوں کی بینٹ چڑھا دیا یہ غلط پلاننگ رہی ہے اور ہماری جو نسل ہے وہ قربان ہوتی رہی کاش ہماری کوئی کمانڈ کرنے والا ہوتا وہ چاہے ہم کشمیریوں میں سے ہی ہوتا یا جو ہمارے امدرد ہیں یہ دیکھیں یہ مولایت کو ہمیشہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب آپ نے مذہبی طور پر کسی چیز کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک انجیکشن نیا تیار ہوا ہے جس کو انجیکٹ کرنے کوشش کی جائے گی کیونکہ ریاست پاکستان اور ریاست جمہو کشمیر خاص کر گلغت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں شیاؤں کا جو اثر ہے اور باقی گراؤن ریالٹی کو تبدیل کرنے کے لیے ابھی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے تیزیہ نگار بڑے ریسرچ پروفیسر ٹی وی پروگراماں پہ لانے شروع کر دیا ہیں کرنی صاحب جو گلگت کی تاریخ کو ٹیمپر کر کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں اس طرح تھا ہماری تحقیق یہ کہہ رہی ہے اچھا آگے جب آپ نے گراؤن پہ جانا ہے چونکہ وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں کو اچھا ان کے ساتھ گلگتیوں کے ساتھ یہ فراد آج کا نہیں ہے گلگتی غریبوں کے ساتھ یہ فراد شروع دن سے چر رہا ہے اور خود آزاد کشمیر والے لوگوں نے جو قمران تھے انہوں نے گلگتیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیا کیونکہ ان کی اپنی نوکری کا مسئلہ تھا تو اب ہوا یہ کہ اب انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ جی وہاں جب ہم ان کی امدردیاں حاصل کریں گے تو اس کے لیے طریقہ کار کوئی نئی تیوری لاؤ مگر یہ تیوری بھی کامیاب نہیں ہوگی یہ بھی آپ یاد رکھنا کیونکہ اچھا اب اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے جو بڑے بڑے تیزیہ نگاہ ٹی وی میں پہ بیٹھتے ہیں آج کل بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں یہ گلگت بلدان کی تاریخ کا کیسے تبدیل کریں گے یہ یہ کیا جائلانہ پراپر گنڈے کا آغاز ہو رہا ہے اور کس طرح یہ باقی چیزوں کو اب یہ کریں گے آزاد کشمیر کو اپنا یہ آبوری صبح بنائیں گے ہر بندہ نوکری کے چکر میں ہے بھائی وہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہو گلگت میں انہوں نے جو اپنے امدارد پیدا کیوں میں گلگت کی بات انہوں نے کیوں نہیں کی انچاس میں تو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اگر یہ گلگتیوں کے امدارد ہوتے تو اس نے نہیں ان کا ان کو امپاور کرتے جو ایٹانویس امپاورمنٹ ہے وہ آپ ان کو اس وقت بھی دے سکتے تھے اور ان کو جان بوچ کے وہ کیا کہتے ہیں ٹراک کی بھتی کے پیچھے لگایا گیا کسی ان کی لیڈر اور جو لیڈرشپ وہاں سے پیدا کی گئی وہ کنی صاحب کس ٹائب کی لیڈرشپ پیدا کی گئی جو اسلام آباد نواز ہے جو پنڈی اپارہ نواز ہے آج کل آپ دیکھ لیں اب سارے ٹاک شوز کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ کن کن لوگوں کو لیا جا رہا ہے جو سلپ دی جا رہی ہے ٹی وی آنکلز کو اس کے اندر وہ سیلیکٹر بندوں کو لاتے ہیں تاکہ لوگوں کا دماغ تبدیل کر سکیں حقائق کو چینج کر سکیں مگر قوام متحدہ کی ہے کہ ان کو کدھر لے کے یہ جائیں گے اس کو تو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا نا تو اس لیے آپ وہ اب صورتحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ جو یہ جو انجیکشن دیے جا رہے ہیں نا یہ کوئی پانچ میلی میٹر کا کچھ پندرہ کا کچھ بیس کا یہ یہ کوششیں ہوتی رہیں گی مگر مجھے اس کی کوئی مصبت منزل دکھائی نہیں دیتی کہ یہ اپنے اس مقصد آئین میں کامیاب ہو جائیں گے اور وقت آ رہا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگ بھی اب بیدار ہو چکے انہوں نے بہت آزمہ آ لیا پاکستانی سیاستدانوں کو اب وہ نہیں بروسہ کرتے کسی کی اوپر تو اس لیے میں 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 نے آپ کو کہا پوستن مریم نواز کی میں نے بات سنی مجھے یقین کرے اتنی ایرانگی ہوئی وہ کہتی ہے کہ عمران خان کے دور میں سکوت کشمیر ہوا ہے اب میری بہن آپ کے والد نے تو کشمیر آس کے بورڈ اتار دیا تھے آپ کے گھر میں تو مودی شاہب کی دعوتیں ہوتی تھی بھول جاتے ہو آپ لوگ ابھی آپ کے چاچا کو جیل ہو گئی تو آپ نے سکوت کشمیر کی بھی بات کر لی انہوں نے کیا کیا اپنے دور میں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کیا ورڈ پہ پابندی ہے کس نے لگائی تھی اس وقت آپ بھی تو پیپل پاڈی میں تھے کیوں نہیں بتایا تھا آپ نے کون کو مولانا فضل عمان کی مولیت کو خطرہ ہو گیا اور آج وہ مدفر آباد میں تقریر کرتا ہے کھڑا ہو کے کہ جی یہ انہوں نے تو کشمیر کو تقسیم کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب چور وظیفہ خور نوکر اور ملازم الزین سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ان کو کشمیر سے ذرا برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پاکستانی سیاست جب بھی مشکل میں آتی ہے وہ کشمیر کا نام جو ہے وہ اب فرانٹ اس کو رکھ کے کیش کرتے ہیں اور اب یہی صورتحال چل رہی ہے ورنہ ان کا کیا ہے جی ان کو تو وہ استاد کی طرح جب وہ بچوں کہتا ہے جا ادھر بیٹھ جاؤ تو وہ بچے جا کے پورا گروپ ایک طرح بیٹھ جاتا ہے یہ تو عالت ہے ریاست باکستان کے سیاستدانوں کی کون سا ویزن ہے ان کے پاس کون سی لیڈرشپ ہے بہت شکریہ راجہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو فائنلی کچھ کہنا چاہیں جی میں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو پاسیسی پہ کافی ہے اچھا اب ہمارا جو اگلے دس منٹ سے بارہ منٹ کا ہے اور میرے میں نے ریکویس کیے خوشید عبد امہ عباسی صاحب سے میری ہیلپ کریں کہ کچھ سوالات ہم لوگ لیتے ہیں تو عباسی صاحب پہلا سوال کیا ہے بتائیے گا جی یہ جی سجاد شاہ صاحب السلام علیکم کافی دنوں بعد آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جی بی کو صوبے کا درجہ دینے کا فیصہ کر یہ کہ یہ واقعہ میں ہونے جا رہا ہے یا کہ یہ تیسٹر ہے کشویری قوم کے لیے راجہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے میرا اپنا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے افراد کرنا کیونکہ اس قسم کا ایک پریشر ہو گیا ہوا ہے آر ایلی کے حکومت کو اتبارے میں چھوڑا ہے ان کی بڑی وجہ ہے اگر یہ رکے کا بھی تو اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت میں سیاسی بہران جائے وہ بہت چدہ تک تیار کرتا جا رہا ہے تو اگر اکل ہوگی ان میں حکمرانوں میں تو یہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ مملکت پاکستان کو نہیں ہے بہت شکریہ جی اب یہ زائد خان صاحب کا سوال ہے پاکستان کے سب سیاستدان جمہو کشویر کے تخصیم اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک پیج پر ہے ابازی صاحب یہ سوال آپ آپ جواب دیجئے اس کا جی 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 زائد خان صاحب بلکل آپ کی بات کے ساتھ مجھے اتواق ہے مگر یہ سیاستدان کیا خاک اڑاپ کریں گے جی یہ سیاستدان بھی اس ریاست کے ہیں مگر یہ بھی کسی اور کے ملازم ہے وہ آپ کو یاد ہے زائد خان صاحب پچھلے جنہوں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سٹیٹ آور سٹیٹ تو آپ بس یہی سمجھ لیں کہ یہ سٹیٹ آور سٹیٹ والی بات جو میاں محمد نواز شریف نے کی ہے تو یہ جو سیاستدان ہے یہ سٹیٹ آور سٹیٹ کے لحاظ سے یہ بھی یہ خاک اڑاپ کریں گے سیاستدان تو نہیں کر سکتے آپ کرنے والے اڑاپ کریں گے جو جو سیاستدانوں کے استادوں کے بھی استاد ہیں بات ان کی چلتی ہے یہ بچارے کیا کریں گے تو ورحال آپ کا جی ابازی صاحب سوری تو انٹرپ یو آپ نے جو جواب دیا اس کے اوپر یہ کل کی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کے اوپر ہم آئی نائنٹی فائیو ٹی وی کی اگلے ہفتے سے پوری سریز کر رہے ہیں کل یہ میں آپ کو اترہ سے بریکنگ نیوز ہی دے رہا ہوں دونوں کو اور آپ کے تفسط سے ہمارے دیکھنے والوں کو کل ایک واشنٹن کے تھنگ ٹینک کی کانفرنس کال پہ تھے ہم اس میں پانچ لوگ تھے پانچوں مختلف تھنگ ٹینک سے تھے امریکہ کی اور پانچوں گورے ہی تھے ان کا یہ تھا کہ بلچستان میں ایک ٹریلین ڈالر کے مینرلز ہیں اور ہمارے پاس انٹیلیجنس امریکن انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ جیو پولٹیکل جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ہیں جس میں چائنہ ہے ایران ہے ریشیا ہے امریکہ ہے اور ہندوستان ہے اور یہ سب چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں آپ کہنا چاہیے کہ لوگ اب بول رہے ہیں اوپللی تو یہ سب چیزیں جو آپ نے کہا نا باسی صاحب کے سٹیٹ اور دے سٹیٹ یہ جو پاپا جان والا جو کور کمانڈر تھا بلچستان سے یہ سب باتیں آپ کنیکٹ ہو رہی ہیں نظر آ رہی ہیں بقول وہ کہتے نا کہ قیامت جب قریب ہو تو بہت سے چیزیں نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں اب باسی صاحب میرے خیال میں نشانیاں آپ نظر آنے لگی ہیں لوگوں نے شروع کر دیئے کوئی اور سوال ہے باسی صاحب تو بتائیے یہ زائد خان صاحب نے ایک اور پوچھا جی کہ کیا آپ نے عبدالباسد کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے امریکہ کے حوالے سے یہ عبدالباسد صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے راجہ صاحب یا عباسی صاحب دونوں میں سے کوئی جو بتانا چاہے اس کیوں کو پریز سٹیٹمنٹ کیا ہے عبدالباسد جو نئے دیلی میں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ان کو سٹیٹمنٹ کیا عباسی صاحب جی ان کی سٹیٹمنٹ کا کل میری نظر سے کہیں گزری تھی تو ہم اگلے اف کا جواب دے دیں گے اس کا سوال ہے ریاست جمہو کشمیر گلگت بستان کا مسئلہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی مرضی سے نہیں عالمی طاقتوں کی مرضی سے ہلو گا یہی بات ہم پچھلے پینتیس منٹ سے کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے پورا سوال زائد خان صاحب لکھیں پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اچھا یہ کہتے ہیں کے پیروکار ہیں سب جی ایچ کے او کے وہ کہتے ہیں جی جی ایچ کے پیروکار ہیں یہ آپ کی رائے ہیں ہم کیسے اس سے اتفاق نہ کریں یہ کچھ صورت ہے حالہ جی باراللہ نہیں آپ کا بہت شکریہ آبازی صاحب اور ہیلپنگ می آؤٹ راجہ مظفر صاحب اور یہ ہم انشاءاللہ ہر جمعہ کو بارہ بجے کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے لائف لیتے ہیں پروگرام میں کوئسٹنز لیتے اور تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں اس کو ہم ریکیپ کرتے ہیں بڑی انڈیپینڈنٹ کیونکہ آپ عبازی صاحب راجہ مظفر صاحب ہم لوگ کو کم سے کم ایک لیبرٹی ضرور ہے کہ ہم اپنے آواز کو بغیر کسی باعث کے ایکسپریس کر سکتے ہیں بغیر کسی اسکرپٹ کے بول سکتے ہیں انلائک جو ہندوستان اور پاکستان میں میڈیا ہے ان کو تو پرشیاں تھما دی جاتی ہیں ہمیں ابھی تک پرشیاں کوئی نہیں تھما پا رہا ہے امریکہ ان الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو جی جی رانیہ صاحب پریز جی ایک بات پر ذرا نظر رکھئے گا جی اس وقت میں ہندوستان اور پاکستان کی ٹینچن بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان میں جو سیاسی بوران آہ پادا ہو رہا تو اس کے بھی ضرور نظر رکھئے گا ضرور تو ان الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو واشنٹن آئی نائنٹی فائیو سٹوریو سے اجازت دیجئے آپ دونوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو دوبارہ آپ کے ساتھ کنیک کریں گے بہت اپنا خیال رکھئے گا